بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی تک ہم مباہات روزہ دیکھ رہے تھے یعنی وہ کام جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب ہم مفسدات روزہ دیکھیں گے یعنی وہ چیزیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں تو ان میں پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پینا کیونکہ اللہ رب کریم نے رشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پلو واشربو حتی تبینا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے اور پھر رات تک روزہ پورا کرو تو ظاہری بات ہے کہ روزہ نام ہے فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور جوان سے رک جانے کا اسطلاح تو یہی ہے نا تو پھر کھانا پینا اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا اور رسول اکرم ظل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ رب کے لیے میں رشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا کیونکہ انسان محض میدی رضا کے لیے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے یہ مسلم کی گیارہ سو اکامن نمبر کی حدیث ہے موتا میں اس کو روایت کیا گیا چھے سو انانوے نمبر ہے احمد میں تین ہزار چار سو تیرانوے کی حدیث ہے سنن الکبرہ میں یہ دو ہزار پائن سو تیس نمبر پر بیان کی گئی ابن ماجہ میں سولہ سو اٹیس عبدالرزاق میں سات ہزار آٹھ سو اکانوے ابن عبیش شہبہ میں پانچ نمبر کی حدیث ہے ابن حبان نے تین ہزار چار سو بائیس نمبر پر ابن حزیمہ نے اٹھارہ سو چیانوے پر اس کو بیان کیا تیالسی نے اسے بیان کیا اور حدیث کا نمبر دو ہزار چار سو پچاسی ہے اور امام بغوی نے اسے اپنے مجموعے میں بیان کیا ایک ہزار سات سو دس نمبر ہے انہیں اس کی تینیز سندے ہیں الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا چھوڑ دینا ہی تو اصل میں روزہ ہے اور اگر کوئی جانگوچ کر کھائے پیئے گا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا اسے روزہ توڑ دیا اور اس کی قضاء کرنا پڑے گی البتہ کفارہ نہیں ہے استغفار تو کرے گا اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو وہ روزہ پورا کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا لہٰذا ابو مریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ دال بھول جائے اور کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پیلایا بخاری کی انیس سو تین تیس نمبر کی حدیث ہے مسلم کی گیارہ سو پچپن نمبر کی ابو دعوت کی دو ہزار تین سو اٹھانویں تیرمزی کی ایک سو اٹھتر اور ابن حبان کی تین ہزار پانچ سو انیس نمبر کی حدیث ہے ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں بے شک یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرما دیا اور یہ تیرمزی کی حدیث نمبر دو ہزار دو ہزار نہیں دو سو دو سو چھہتر ہے تیسری جنف کی لہذا اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا اس کے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے اس پر ناکزہ ہے اور نہ ہی کفارہ یہ حاکم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر چار سو تیس ہے دارکتنی میں اس کا نمبر ایک سو اٹھتر ہے ابن حبان میں نو سو چھے ہے فتح البادی میں ایک سو اٹھاون نمبر پر آئی اور سبول السلام میں ایک سو سنتیس نمبر الحمدللہ اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا لیا اصل پہ پہلے روزے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی تفاق ہوا ہو کہ باہر سے آئے پیاس لگی ہوئی تھی تو بے خیالی میں پانی کا گھونٹ لے لیا یا جیسے بے خیالی میں ٹیبل پر چیزیں پڑی ہیں پھل پڑا تو اٹھا کر وہ میں ڈال لیا اور ایک آدھ لکمہ کھا لیا یا بعضوں کا تورہ ہی کھا لیا تو بعد بھی خیال ہے کہ میرا روزہ ہے یا کسی اور نہیں یاد دلا دیا کہ آج تو روزہ ہے تو پہلے دوسرے روزے میں ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا روزہ نہ توڑے موں کا نمالہ پھینک دے گا جو اندر جا چکا الحمدللہ خیر ہے آپ اپنا روزہ مکمل کریں وہ روزہ بھی کل درست ہے نہ قضاء کی ضرورت ہے نہ ہی اس پر کفارہ ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے سعودی فتوہ کمیٹی کا بھی یہی فتوہ ہے کہ جو شخص روزہ دار ہو اور رمضان کے روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اسے چاہیے اپنے باقی دن کا روزہ پورا کر لے اور جس سے جان بوچ کر کھایا اس کا روزہ ختم ہو گیا اس پر کفارہ نہیں البتہ اسے روزے کی قضاء کرنے پڑے گی رفتے اس فیل سے استخفار کریں روزے کو فاسد کرنے والی دوسری چیز ہے جمہ کیونکہ روزے میں بنیادی روزے کی بنیادی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی رضاق لے فجر سے مغرب تک سوری شانے فجر سے مغرب تک کھانا پینا اور جمہ چھوڑ گینا ٹھیک ہے تو جمہ ہے پینفریشن میاں بھیوی کا رشتہ ریلیشنشپ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اہل لکم لائلت السایام کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 187 ہی کا ایک حصہ ہے ٹکڑا ہے جو میں نے سنایا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق پیدا کرنا اسے ملنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا تو اسی سے ہی معلوم ہوا کرارلی یہ نکلی کہ راتوں میں حلال اور دن میں حرام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مدوی ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حلاق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس چیز نے حلاق کیا انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اتنی مالی ستطاعت ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا ساٹھ میں ساکھن کو کھانا کھلا سکتے اتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کو حکم دیا تھوڑی نیر گزرے تھی کہ ایک صاحب آپ کی خدمت پر بڑا خجوروں کا یعنی تھیلہ لائے جو خجور ہی کی چھال سے گنا ہوا ٹوکرا ہوتا ہے بڑا لمبا تھا اس کو اس کو عرق کہتے عربی میں تو اسی کی بات ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی جو صاحب پوچھ رہے تھے سائل وہ کہاں ہیں وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لے جائے اور صدقہ کر دیجئے تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ محتاج پر اسے صدقہ کر دوں تو اللہ کے قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے مابین یعنی مدینہ میں مدینہ کے دون طرف لاوے کی چھٹانے تھی تو ان دونوں پتھریلے میدانوں کے مابین یعنی مدینہ کے شہر کے اندر میرے گھر سے زیادہ مداز گھرانا نہیں ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دیں یہ بخاری کی حدیث نمبر 1936 ہے مسلم کی 111 ابو دعوت کی 2390 تیرمزی کی 7024 724 ابن ماجہ کی 671 دارمی کی 343 احمد کی 208 اور شرح مانی العاصار کی ساتھ نمبر کی روایت ہے جلد دور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہاں جو اپنے خانہ کو کھلا دو یہ آپ کا خصوصی اختیار تھا اب تو صدقہ جو ہے وہ عام انداز میں ہی ہوگا تو روزے میں جو جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا روزے کی قضاء بھی کرنی پڑے گی توبہ تو کرنا ہی پڑے گی ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے ایک غلامہ ازاد کرنا یا پھر اس کی استطاعت نہ ہو تو ساتھ روزے رکھنا اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ساتھ مساکین کو کھانا کھلانا البتہ ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے بھی کی اگر ایک دفعہ کی طاقت نہیں ہے تو آپ دو تیر حصوں میں بھی کھلا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ جمعہ کی وجہ سے کیا عورت کا بھی روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں بات یہ ہے کہ شوہر نے مجبور کیا تو اس پر نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہیں کہا ہاں اگر اس میں عورت کی رضا شامل تھی تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی کفارہ دینا ہوگا تو امام ابو دعود کہتے ہیں کہ امام احمد سے غریافت کیا گیا کہ کیا ایسی عورت پر کفارہ ہے جس کا شوہر رمضان میں اس سے ہمزتری کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا کہ عورت پر بھی کفارہ ہو اور یہی حضرت حسن کا بھی کال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن وسری کی بات ہو رہی ہے ان کا بھی یہی کال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جمع کرنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا لیکن عورت کو کسی بات کو حکم نہیں دیا حالانکہ آپ کو علم تھا کہ جب جمع ہوا تو وہ عورتی سے ہوا اور اگر عورت جمع پر مجبور کیا گیا ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے سعودی فتوہ کمیٹی کا بھی فتوہ یہی ہے کہ اگر تو عورت ہم بستری پر رضا مند ہے تو دونوں پر قضاء اور کفارہ لازم ہیں اور اگر عورت کو شوہر نے حکم مجبور کیا یا اس کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کی تو ایسی صورت میں عورت پر کوئی کفارہ نہیں الوطہ مرد کو کفارہ کرنا پڑے گا عورت کو روزہ بہرحال کضاء کرنا پڑے گا کیونکہ چاہے اس کی غیر رضا مندی سے ہی ہم بستری ہوئی لیکن ہم بستری کی صورت میں روزہ عورت کا بھی جاتا رہا تو روزہ تو دونوں ہی قضاء کریں گے کفارہ میں بحث ہے کہ کفارہ اگر عورت کی بھی رضا مندی شامل تھی تو پھر تو کفارہ جو ہے وہ عورت بھی دے گی اور اگر عورت کو مرضی کے خلاف یعنی شوہر نے مجبور کر دیا کہ اس کی بات نہیں سنی تو ایسی صورت میں پھر عورت پر کفارہ نہیں ہے اسے صرف روزہ قضاء کرنا ہو اور اگر کوئی غلطی سے ہم بستری کر لے تو پھر اس کا حکم وہی ہے یعنی اس کو خیال نہیں رہا کہ روزہ ہے تو پھر اس پر روزہ کی قضاء تو باجیب آئے گی لیکن اس کو روزہ کا کفارہ نہیں دینا پڑے گی ٹھیک ہے جیسے وہی کہ پہلا رمضان ہے بھول گئے تو ایسی صورت میں پھر روزہ تو قضاء کرنا پڑے گا میاں بی بی کو لیکن روزہ کی کفارہ جو ہے وہن پر نہیں آئے گا اچھا اب ایک اور جو اہم ہمارے یہاں چیز پائی جاتی ہے وہ ہے کیا کرنا